نمسکار سب سے پہلے بات کرتے ہیں راجستان کی جہاں بارڈ میر میں رویوار کو آندھی اور طوفان نے چودہ لوگوں کی جان لے لی ہے ایک دھار میں کارکرم کے دوران اچانک سے آئی تیز آندھی اور طوفان سے پنڈال گر گیا اس حادثے میں کم سے کم چودہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے ستر لوگ اس میں گھائل ہوئے ہیں گھائلوں کو پاس کے اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے چشمدیدوں کے مطابق طوفان اتنا تیز تھا کہ لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا لوگ پنڈال میں فس گئے اور وہاں سے اٹھ نہیں سکے زیادہ تر لوگ بھگدڑ کے دوران بجلی کا کرنٹ لگنے اور دم گھٹنے سے ان کی موت ہوئی ہے راجی سرکار نے مرنے والوں کے پریوار کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا موافضہ اور گھائلوں کو علاج کے لیے دو لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا پانڈال میں بھگوان رام کی کتھا چل رہی تھی باہر قدرت کا مجاز زگرتہ جا رہا تھا اچانک خطرے کا احساس ہوا میں نے دیکھا ایک دم ہوا کے ساتھ یہ پورا منڈپ اوپر جا رہا تھا جوڑ دار برسات بھی تھی ساتھ میں اور جیسے اوپر نیچے گیا یہ منڈپ پورا نیچے آ گیا کتھا وچک خود اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکے تھے کہ پانڈال ہوا میں کئی پیٹ اوپر اٹھا اور ایسا لگا جیسے بھوچال آ گیا ہو پھر سے دیکھئے کتھا وچک کے پیچھے پانڈال کس طرح ہل رہا تھا لوگ سمحل پاتے اس سے پہلے ہی پانڈال گر گیا اور لوگ خوز گئے آندھی کی وجہ سے پانڈال زمین پر گرا پانڈال میں بجلی کی تاروں سے کرن فیل گیا کئی لوگوں کو بجلی کا زبردست جھٹکا لگا مدد کرنے آئے لوگ بھی کرن سے ڈر گئے اب چشمدیدوں کو سنیے منظر کتنا بھائنک تھا ہاتھ سا بار میر کے جسول قضبے میں ہوا پانڈال میں کتھاوچک مرلی دھر اور قریب 700 لوگ موجود تھے کرنٹ لگنے اور دم گھٹنے کی وجہ سے موتیں ہوئیں قریب 70 لوگوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا رہت کے لیے افسروں کی ٹیم بنائی گئی ہے پیم نرین رمودی اور گرہ منتری امیش شاہ نے بھی حادثے پر شوک ظاہر کیا ہے اور گھائلوں کے جلد سوست ہونے کی کامنا کی پیم مودی نے ٹویٹ کیا راڑستان کے بار میر میں پنڈال گینے کی گھٹنا بہت دربھاگی پونڈ ہے میری سمویتنائیں پیڑت پریوار کے ساتھ ہیں میں گھائلوں کے جلد سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں حادثے میں زخمی کئے لوگوں کی حالت نازک ہے رام کتھام میں بڑی سنکھیا میں مہلائیں اور بزرگ موجود تھے راڑستان سرکار نے محافظہ دینے کا اعلان کیا ہے سی ایم اشو گھہلوت نے اس گھٹنا میں مرنے والوں کے پریوار کو پانچ لاکھ روپے دینے کی گھوشنہ کی ہے وہیں گھائلوں کو دو لاکھ روپے دیے جائیں گے بیرو رپورٹ زی میڈیا بوپیش زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں بوپیش اس سے پہلے کیا آپ سے یہ سمجھیں کہ لاپرواہی کس کی تھی یہ حادثہ کیسے ہوا اس سے پہلے یہ بتائیے کہ بہت بڑی سنکھیا میں لوگ گھائل ہوئے ہیں ان کی حالت اس وقت کیسی ہے انہیں کس اسپتال میں رکھا گیا ہے اکثر جب اس طرح کی اتنے بڑے کارکرم ہوتے ہیں اتنی بڑی سنکھیا میں لوگ جھٹتے ہیں تو جو پنڈال لگائے جاتے ہیں اس میں خاص طور سے اس کا دھیان رکھا جاتا ہے کیا ان سب باتوں کا دھیان نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ کرنٹ لگنا دم گھٹنا یہ سب کارن بتایا جارہے ہیں لوگوں کی موت کے پیچھے بلکل اگر جس طریقے سے اتنے بڑے لیول پر کتھا کا آریجن کیا گیا تھا تو جو سرکسا کے مابلنٹ کے ان کو جسی طور پر ان کا درکنار کیا گیا ان کو اس سرکسا کے مابلنٹوں کو دھیان نہیں رکھا گیا جس طریقے سے دوم کو کتھا اندر ڈالنے سے پہلے جو اس کا بیس جو تیار کیا جاتا ہے کتھا گہرا ہونا کیا اور اس کے ساتھ ہی جو کیبلنگ کی جائے اگر مالوں کہیں سے بھی کرنٹ لیک ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے تو آٹاکٹ سے لیٹڈ اور ایسے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے تاکی کرنٹ کہیں پھیلے نہیں ہو کسی کو سوٹ سرکٹ کی وجہ سے بھی نہیں ہو تو ان سب جی جو سرکسا کے مابلنٹوں ان سبھی چیزوں کو درکنار کیا گیا تھا جس پورے جتنا کرم کو لے کے جب تریکٹر اور سمباگی آئی تو آئی جی سے بات ہوئی کہ پولیس کی نیجر بیاپے تب ان سبھی لوگوں کے کہنا تھا کہ ایک بار جب ساری چیزیں شکریہ بھوپیش زینکاری کے لیے